السلام علیکم جی لازٹ ٹائپ ہم ڈیسکس کر رہے تھے کہ ہم نے بیسک کچھ آپریشنز دیکھے تھے کہ ہم نے پہلے کنسول کے اوپر اپنی اپنیکیشن کو کس طرح کرنا ہے جو سی شارب کا سنٹیکس تھا اس کو ہم دیکھ چکے ہیں اس سے پہلے ہم لوپس وغیرہ کو دیکھ چکے ہیں بیسک سنٹیکس لوجک کس طرح بنانی آپ نے کسی پروگرام کا اپنے ورکلو جو ہے وہ کس طرح بنانا ہے لوچار ڈائگرام کس طرح اپنے بنانی ہیں یہ چیزیں ہم آلڈی ڈسکس کر چکے تھے اب ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کچھ آپریشنز جو ہمارے ہیں اڈیشن کے ہمارے پاس آ جاتے ہیں آپریشنز اس کے بعد دوسرے جو کسی جو ایونٹ ہیں ہم وہ اپنے کس طرح مینج کرنے جا رہے ہیں ان چیزوں کے اب پر ہم فوکس کر رہے ہیں ہم یہاں پہ اب ہمارے پاس دو ٹیکس وکسز ہیں پر ٹیکس وکس کا نام ہمیں ٹیکس وکس کا نام ہمارے پاس ٹیکس وکس کا نام ہمارے پاس ٹیکس وکس ہم چاہتے ہیں کہ ان دونوں کا ریزلٹ جب ایڈ کے اوپر کلک کریں تو ٹھرڈ جو ٹیکس وکس ہے اس میں ڈسپلی ہونا چاہیے ہمارے پاس تو سب سے پہلے تو ہم ایونٹ کے اوپر جاتے ہیں یہاں ہمارے ایک ایونٹ ہے وہ ہے بٹن ایڈ کا بٹن جو ہے اس کے اوپر ہم نے اپنا ایونٹ کلکنا ہے تو سب سے پہلے بھی اس کی ورکنگ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی ورکنگ ہے کیا تو یہ لاسٹ ٹائم میں ہم ڈسکس کر چکے تھے اس چیز کو وہیں سے ہم آگے چلتے ہیں تاکہ آپ کا جو اپلو ہے وہ نہ ٹوٹے تو سٹارٹ کا بٹن کو کلک کرنے سے ہمارا جو برگرام ہے وہ کمپائل بھی ہو جائے گا بیلڈ بھی ہو جائے گا اور آپ کے پاس رن بھی ہو جائے گا ہم نے اپنا ہے جیسا ہی ایڈ کے اوپر کلک کریں ان کا سبھ ہمارے اس ٹاکس میں ڈیسٹ کے اوپر کلک کریں ٹھیک ہو گیا تو ابھی ہم اس کے اوپر جاتے ہیں اس کا جو بیسیکلی ہمارے پاس جو کوڈ ہے اس طرح کام کر رہا ہے تو یہ جو ہم نے اپنا لکھا ہویا ہے جس کے اوپر ہم نے کہا تھا کہ یہ event driven programming ہے یہ کبھی جب تک ہم کسی event کے اوپر click نہیں کریں گے کوئی operation perform نہیں ہوگا add کے button کے اوپر جیسے click کیا ہم نے ہمارے پاس اس add کا جو ہے وہ code open ہو گیا یہاں پہ کچھ comment بھی ہم نے کی ہوئے ہیں کہ initializing variable first اب یہ سب سے پہلے ہم نے string کے دو variable لگل ہوائے ہیں اور v1 اور v2 text t1 اور t2 جو text property ہے جو بھی اس میں text آپ نے enter کیا ہے وہ v1 کو مل جائے اور اسی طرح t2 کا جو ہے وہ v2 کو مل جائے پھر ہم نے ان کو integer میں convert کرنا ہے تو ہم نے 3 integer variables اپنے ڈیلیر پر آ رہے ہیں a b and c اور پھر ان کی conversion کروانے جا رہے ہیں تو a ایک integer variable ہے جس کے اندر v1 جو ہمارے پاس text type کا یا string type کا variable ہے اس کی value ہم نے convert کرنی ہے وہاں پہ ہم نے جو بھی enter کیا ہے تو a کے اندر convert یہ ہمارا built-in function ہے convert.to int32 چھوٹی value ہے اگر بڑی value ہوگی کدر int64 بھی کر سکتے ہیں v1 کی جو بھی value ہو وہ کس کو مل جائے a کو مل جائے اور v2 کی جو بھی value b کو مل جائے اس کا مطلب ہے t1 کی جو value ہو ہے وہ a کو مل گی t2 کی value b کو مل گی تو c کے اندر ہم نے دونوں کو add کر لیا اب دوبارہ result کو display کروانے کے لیے ہمیں اس integer value کو again پھر string میں convert کروانا ہے تو result is equal to convert.to string c c کے اندر جو بھی value ہے وہ result کے اندر integer کی string کی format میں آ جائے اور tier 3 the third text box ہے .text اس کی text property میں ہمارا پاس result کی جو بھی value ہو وہ display ہو جائے یہ اس کا code ہے تو ابھی تک تو ہم نے یہ ایک code بنایا ہے جس کے اندر ہم صرف add کا button بنا رہے ہیں تو اب ہم subtract کا button ہی بناتے ہیں اسی button کو آپ copy کریں گے اور اسی جگہ پہ آپ paste کرتے ہیں ctrl c اور ctrl b کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ایک button آگیا اس کے بھی لیتے ہیں اب اس کے اندر ہم نے add تو نہیں لکھنا ہم یہاں پہ لکھتے ہیں یہ text property اس کی یہاں پہ لکھتے ہیں subtract جیسے ہم نے subtract وہاں پہ لکھا button سائز بڑا سا بڑا کر لیا subtract لکھا تو یہ back end پہ definitely subtract کی اب اس کے جیسے event کو پر کلک کیا اب ہمارے پاس کوئی coding نہیں ہے اب سب سے آسان یہاں پہ issue یہ ہے کہ آپ نے ایک button کی coding کر لیا just یہاں پہ plus کی بجائے minus ہی کرنا ہے تو اس code کو open کریں یہاں سے code open ہو رہا ہمارا یہاں سے copy کریں سب سے آسان طریقہ ایک دفعہ آپ نے code کر لیا ایک دفعہ logic پنا لی دوسرے logic پنا نگلت نہیں ہے اس کو copy کریں اس event پہ double click کریں اور یہاں پہ اس کو جاتا کر دیں پیسٹ اب وہاں پہ add کیا تھا یہاں simple ہم نے کیا کر دینا mine subtract کچھ اور نہیں کرنا اب واپس چلتے ہیں اس کو compile کچھ اس کے result دیکھتے ہیں کہ output ہمارے پاس کس انداز میں آتی تو output اپر جا رہے ہیں فارم سکین background color text background color اور بھی دیکھا کریں اب یہاں پہ ہمارے پاس 76 ہے اور یہاں پہ 12 ہے تو ہم subtract کرنا چاہتے ہمارے پاس دیکھیں ای وی 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 اگر سبٹیک کرتے ہے سبٹیک کی وی آ جائے گی اب اسی طرح multiply کر لیتے ہیں اسی چیز کو multiply کر لیتے تو multiply کر نگ کر کریں گے just ایک نیا button copy کریں اس copy کرنا سے design copy ہوگا user n لکھئے go code copy نہیں نہیں ہوگا یہ subtract جو تھا اب ہم لگ لیتے ہیں multiply یا اس کو ہم کہہ لیتے ہیں mux کر لیتے ہم multiply کر لیتے ہمارے پاس multiply کا button بن گیا تو sub اس کو بھی sub کر لیتے شورٹ کر جاتے بٹن تھوڑے سے برابر کنتے جائیں تو اس کے backend پہ ابھی coding کوئی نہیں ہوئی تو اس کا کوڈ ہم نے open کیا کوڈ ہم نے کوپی کیا تھا اب ہم دوبارہ چلتے ہیں اس کے اوپر یہ sub cut کا کوڈ ہے اس کو کوپی کر لیتے ہیں جہاں سے start ہوگا یہ program پر جمین حصہ ہے یہاں سے copy ہوگا کھوپی کرتے دوبارہ یہاں پہ چلے جاتے ہیں اس کو اس کے event کو click کرتے ہیں یہاں پہ ہم multiply کا option use کر لیتے ہیں دوبارہ یہاں پہ چلتے ہیں program کو compile کرتے ہیں build کرتے ہیں اور run کرتے ہیں دینوں option ایک ساتھ use کی ہم نے اب اس کے output دیکھتے ہم یہاں پہ first number ہماری پہ suppose 12 second ہمارے پاس ہے this one اگر add 17 بن select 7 بن multiply کرتے ہیں تو 60 بن ہے یہ تینوں ہمارے events ہیں یہ تینوں کام کر رہے ہیں آپ نے ایک event کے against code کیا اور باقی سب کے against اس کو copy paste کرتے گئے اور اس code operations چینج کرتے گئے ہر code جو button ہے وہ ایک event کے طور پر کام کرے گا اس کو نہیں بتا کہ پہلے والے button نے کیا کام کیا ہے جس آپ نے چھوٹا سا کام کیا ہے جو کو آپ کروا سکتے ہیں for example ہم یہاں پہ تینوں کا result display کرونا چاہتے ہیں کچھ اس طرح کہ یہاں پہ result آجائے add کا change کرتے ہیں result of add add button result یہاں پہ آئے ہمارے پاس اور یہاں پہ ہم کو یہ بنا لیتے اپنے labels یا گوھر سے دیکھ گا buttons کو تھوڑا سا adjust کرتے ہیں تاکہ انہیں جو پر ہی result آئے ہمارے پاس تو یہاں پہ ہم ایک label لے کے آتے ہیں یہ label کس button کے اوپر لے آتے ہیں اس میں ہم اس کا سب سے پہ label کا نام set کرتے ہیں name ki property label core ہے تو ہم اس کو l4 کر جاتے ہیں تاکہ لکھنے میں تو ہسانی ہو ابھی سمجھنے کیا تک بعد میں use کریں اور اس کے l4 جو ہے اور یہاں پہ کچھ نہیں لکھتے اس کے اندر اس کے l4 یہاں پہ بنا ہوا ہے ہمیں بات ہے یہاں پہ نظر نہیں آئے l4 یہاں پہ available ہے تو اس طرح ایک اور label ہم لے لیتے ہیں control بھی کرتے ہم ایک اور label آگیا اس کو ہم نام لے دکھتے ہیں l5 کا l4 ہمارا کیا ہے subtraction for l5 ہمارا کیا multiply گا ٹھیک ہے اب ہم آگے چلتے ہیں اس ttext property کو change کر دیتے ہیں یہاں سے کچھ write نہیں کرتے ٹھیک ہو گیا اب subtraction پر گئے اب یہاں پہ display t3 dot text is equal to result t3 نہیں ہوگا یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوگا l4 جو ہمارے پاس ٹھیک ہو گیا اب اس کو دوبارہ ہم build کرتے ہیں اس کی جہاں پہ ہمارے پاس 65 اور second number ہمارے پاس 43 تو add کرتے ہیں تو یہاں result آتا ہے subtract کرتے ہیں یہاں result آتا ہے multiply کرتے ہیں یہ چھوٹا سیریو ہے جو ہمارا clerical task ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہوتی کہ آپ کو کس طرح deal کرنا ہے دیزائن ہوتی سیٹ پہ جاتے ہیں دیزائن کو open کرتے ہیں کچھ اور ہم چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں کچھ اور ایمیج باکس ایمیج ابھی ہم نے کوئی ڈاؤن 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 کس پینل باکس کا کلر ہم چیز کرتے ہیں یہ ہمارے پاس background color آ رہا رہا ہے اس panel background color ہم white کرتے دیکھتے کچھ اس طرح بن جائے گا یہ غلق سے چھوٹی window بن گی ہمارے پاس subscribe option لیکن یہ ذہن میں رکھئے گا یہ پہ label اپ اس کا نہیں لے کیا ہے اس کو بھائی لے آتے ہیں پیس کے اپنے بڑھن بناتے ہیں panel کے اندر ہم کوئی اپنا سب سے سار کوئی label لے آتے ہیں label کو جیسے لے یہ ہم پہ آگیا تو اس کو ہم کر رکھتے ہیں text properties کی سیٹ کرتے label port کی جگہ ہم panel اب اس کا ہم phone size set کرتے ہیں phone size یہاں پڑ ہے یہاں پہ board کرتے ہم نے اس کو 12 کر دیا اکی کیا کچھ اس طرح مر گیا اس کے color scheme کو ہم نے تھوڑ چینج کیا یہاں custom لے لیتے ہیں کچھ اس طرح color یہ new panel بن گیا یہ panel کا لیا کوئی operations لگ سے چھوڑا ساتھ creator بننا چاہتے ہیں کوئی operations آپ perform کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اس درہ checkbox کا button ہے آپ کے پاس اس کی property بھی use کر سکتے ہے checkbox کی checkbox آپ اپسر use کی ہوں گے آپ HTML programming کے اندر checkbox use کر لیا combo box آپ کے پاس آ رہا ہے drop down ہے اس list box use سکتے رہے ہیں rich text box چھوڑا بڑا text box ہمارے پاس آتا کچھ چیز لکھنا چاہتے ہیں description وغیرہ لکھنا چاہتے ہیں اس کو rich text box چاہتے ہیں پوائنٹر کے طور پر کسی چیز کرنا چاہتے ہیں لیکن اب basic options چاہتے ہیں آپ نے دیکھیں ہمیں ایک کام آنا چاہیے یوزر نے جو ویلیو انپوٹ کئی اس کو ہمیں ویلیو بل میں کرنا چاہیے اس کے بعد اس کے پر کوئی operations کر سکتے ہیں جو پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہم نے اس کو پروکشنز کس طرح کرنے ہیں اس کو کس طرح پر تر یوز کرنا ہے تو ابھی تک ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو utilize کس طرح کرنا ہے جی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اب ہمارا paper pattern کیا ہوگا میڈکا میڈکا paper pattern جس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ basic flow charts کیا ہوتے ہیں وہ بھی دیکھنے دیں basics index basics index ہم نے پڑا اس کا اور ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا اس کے اندر and flow charts working loops کی loops کی flow charts c sharp index ہم نے چیزوں کو لکھنا ہے console application ڈسکس کی ڈسکس کی ڈسکس کی ڈسکس کی ہے کہ ہم نے کس ساتھ جو ہے form کو design کس ڈسکس کر لی یہاں پہ form کے اندر ہم نے basic جو آپ کے elements menus menus ہیں basic menu basic menu working جو ہے working وہ ہم نے دیکھ کس 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 operations کس 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 سب سے پہلے اس کا سوڈو کوڈ بھی لکھنا پڑ سکتے آپ کو سوڈو کوڈ یا اپلوڈ چارٹ میں سے کوئی ایک چیز بھی ہوگی سب سے پہلے تو پیپر کے اوپر آپ اس کا اپلوڈ چارٹ یا سوڈو کوڈ آپ اپنا ڈیزائن کریں گے کہ آپ کوڈ کرنے کیس طرح جا رہے ہیں اور جب آپ کوڈیا اپلوڈ چارٹ لکھ لیں گے اس کے بعد آپ نے پرکام رائٹ کرنا سٹارٹ کرنا پیپر کے اوپر پیپر کے اوپر رائٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو کمپیٹر کے اوپر کمپائل کرنا ہے تو اپنی جتنی بھی لوجک ہے وہ آپ نے پیپر کے اوپر بھی ڈیزائن کرنی ہے اور اس کو ڈیزائن کرنے کے بعد آپ نے کمپیٹر کے اوپر آنا ہے اور پیٹکس کرنی ہے اور یہ ہمارا اوپن بوک پیپر ہوگا اوپن بوک پیپر کے اندر یہ ہے کہ جو بھی question آپ کے پاس آئے گا آپ کے پاس نیٹ کی ساری availability ہوں گی definitely resources کی آپ کو لی نہیں جا سکتی مینہ آپ کو روکا جا سکتا ہے اس چیز سے لیکن وہ question ہی اس type کا ہوگا کہ آپ کو وہاں پہ وہ scenario نہیں ملے گا آپ کو basic understanding ہوگی تو پھر ہی آپ اس question کو attempt کر پائیں گے conceptual type paper بنائیں گے اور وہ اسی صورت میں ہوگا اگر آپ ان کو basic جو جسے ہیں تھوڑی بہت آپ کی practice ہوگی وہ آپ نے practice کی کر رکھی ہوگی تو پھر ہی آپ ان جیتوں کو سمجھ پائیں گے otherwise آپ کے لیے تھوڑی سا problem ہو جائے گا آپ اس کو attempt نہیں کر پائیں گے تو تیاری اپنی صحیح طرح کرنی ہے content ہمارے کام ہیں اس لیے آج سے جس نے ہمیں content cover کرنے چاہیے تھے کچھ lecture short ہیں وہ ہم پھر final میں include کر لیں گے اپنے lecture ساتھ ساتھ ان کی recording کرتے رہتے ہیں اور وہ uploading کرتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ تاکہ آپ جب یہ bid کے exam جو ہیں یہ جیسے ہو جائے ہوں تو ہمارے final کے exam ہمارے exam hall میں ہی ہوں اور وہاں پہ جو ہمارے پاس environment میں بنتا ہے اس کا اپنا ہی مزہ ہے وہاں پہ پیپر لینے کا یا پیپر ٹیمٹ کرنے کا تو ابھی میڈ کے exam تو آپ کے evaluate ہوں گے definitely اسی بیس کے اوپر یہ جو content ہم نے پڑے ہوئے ہیں انہی content کے اوپر آپ کی grip ہونی چاہیے کسی طرح کی بھی کوئی loop ہوا سکتی ہے کسی طرح کی بھی کوئی condition آ سکتی ہے آپ کے پاس for example آپ کے پاس ایک screen بنی ہوئی ہے اور example کے طور پر کہ آپ کے پاس ایک design بنا ہوا ہے جس پہ اوپر آپ نے کوئی input value لینی ہے اور آپ نے next text box کے اوپر اس کا factorial count کروانا ہے کہ اگر four میں enter کرتا ہوں تو four کے factorial کا result کیا ہوگا تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے text box value as a variable لینی ہے پہلے string value ہوگی اس کو integer میں convert کریں گے ان integer میں convert کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر کوئی loop لگائیں گے اس کا factorial count کریں گے اور next text box کے اندر آپ کو وہ display کروانا ہوگا کوئی increment decrement کا بھی operators آپ کے پاس آپ کو use کرنا پڑ سکتا ہے کہ جیسے ہی میں ایک button press کروں تو automatically کوئی text box میں جو value ہے وہ ایک دفعہ press کرنے سے وہ کم ہونے لگ جائے یا میں screen کے اوپر جتنی دفعہ click اس button کے اوپر press کروں تو automatically کسی text box کے اندر وہ value increase ہونے لگ جائے اس کے ادر value کی addition ہونے لگ جائے تو اس کے لئے loops کا بھی use ہو سکتا ہے simple آپ کی کوئی اور logic بھی بنا سکتے ہیں تو programming کی basic logic آپ کو بتا ہے تو ہم نے ابھی تک یہ دیکھنا ہے کہ c sharp کا syntax اور visual programming کا جو environment ہے وہ آپ کے پاس ہوگا آپ نے اس کو use کرتے ہوئے آپ نے یہ سارے جو logic ہے اس کو اس انداز میں بھرانا ہے تو حب صحب کہ آپ لوگوں کی تیاریت ہوگی میٹ سے پہلے تو ہم نے بیٹ سے بات تو یہ جو بھی چھوٹیوں کے بعد تو ہم نے ویسے بھی تاپ ہی کام lecture لیے ہیں تو اتنا زیادہ content نہیں ہمارے پاس تھوڑا content ہو لیکن اس کو اچھی طریقے سے تیار کرنا ہے اور باقی pattern جو ہے وہ instructions جو ہے وہ بھی میں آپ کو پاس امتار دیتا ہوں کہ آپ naturally کرنے ہی کس طرح ہے چلیں اب ہم discuss کر لیتے ہیں کہ ہمارا جو online paper ہوگا وہ کس انداز میں ہوگا اور ہم نے وہ کس طرح conduct کرنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کے پاس یہ جو meter اور final کا جو بھی exam ہوں گے اگر یہ انہی vacations میں online ہوں گے تو وہ open book paper ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس directly question کوئی بھی نہیں ہوگا کیسا کہ رٹے کے اندر یا آپ کو کسی content نہیں سے وہ مل جائے گا ایسا کچھ نہیں ہوگا کہیں سے بھی کچھ پوچھا جا سکتا آپ کے پاس پھر جو ہے جو بھی آپ کا exam time ہوگا اس میں سب student کا online ہونا ضروری ہے کوئی excuse کوئی problem آپ کا قبل قبول نہیں ہوگا network کا یا تہیر اور کا problem آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہاں کوئی network connectivity کا issue ہے تو اس دن کے لیے paper کے لیے اپنے کسی قریبی دوست کے پاس یا کسی ایسے امسائی کے پاس چلے جائیں جہاں پہ آپ connected connectivity یا ایسا کوئی issue نہ آسکے تاکہ آپ اتنا paper آسانی سی tempt کر سکیں اگر آپ کے ارئے میں net کے problem کے کوئی networking کے کوئی issues نہیں ہیں تو بھی ٹھیک ہے otherwise اس problem کو آپ نے زیر میں رکھنا ہے جتنے بھی paper آپ نے solve کرنا ہے اپنے پاس blank pages جو ہیں وہ لے کے رکھ لینے ہیں جو printing والے page ہوتے ہیں جس کے پر ہم print نکالتے ہیں وہ اپنے پاس pages رکھ لینے ہیں اور اسی کے اوپر آپ نے pen سے solve کرنا ہے paper اگر آپ نے کہیں سے کوئی copy کیا plagiarism آپ کیا گئی آپ کو لگا کہ آپ نے کہیں net سے copy کیا ہے یا cheating کا کوشش کی ہے اور وہ کس صورت میں ہی پکڑی گئی تو پھر definitely اس کی punishment سویے ہوگی آپ کو 0 میں بھی جا سکتے ہیں اور اس کے against آپ کے کچھ marks minus p کیے جا سکتے ہیں اور جو paper ہوگا وہ definitely جو آپ کے subject کا tutor ہوگا وہ ہی آپ کو provide کرے گا total جو ہے آپ کا سوہ 2 گھنٹے کا time ہوگا آپ کے پاس جو paper timing ہے اس کے اندر وہ تو 1 hour and 45 minutes کی ہے لیکن 30 minutes یہ ہیں کہ آپ نے اپنے paper کو scan کرنا ہے اور اس کی pdf بنانی ہے اور وہ email کرنی ہے course tutor کو اور اس کا time ہوگا specific اب اس سے پہلے آپ نے pdf scanner اپنے mobile کے اوپر cell phone کے اوپر google play store سے کوئی اچھا سا install کر لینا ہے اس کی practice کر لینا ہے کہ آپ کے pages کس طرح آپ نے scan کرنا ہے اور اس کو پھر images pdf scanner ہوگا وہ آپ کو pdf file بنا کے دے گا اس pdf file کو آپ کو جو بھی آپ کا course tutor ہوگا جو بھی آپ کا teacher ہوگا جو آپ کو email address provide کریں گے اس کے اوپر ایک specific time کے اندر انہیس سوہ 2 گھنٹوں کے اندر آپ نے وہ mail کرنی ہوگی ہر حال میں اگر نہیں کریں گے تو پھر اس کے late کریں گے تو وہ accepted نہیں ہوگا اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اپنے cell phone کے اوپر کوئی application install کر لیں جو یہ کریں جو last point آپ گھر سے دیکھئے گا جو آپ کی pdf scan کریں آپ کے جتنا بھی paper ہوں گے اس کی اپنے pdf بنانی ہے pdf file اپنے images کو pdf میں convert کرنا ہے جیسے یہ اوپن آپ نے کیا یہ image ہے اس کو بھی scan کیا ہوا ہے اس کو pdf میں convert کر کے pdf converter آپ کو مل جائے گا pdf scanner بھی آپ کو مل جائے گا google play store سے وہ ابھی سے install کر لیں اس کی ایک دفعہ practice کرنے کیا آپ کی جو بھی file ہے آپ وقتی کسی book کے page کو جو handwritten page ہے کیا ان کی صحیح طرح cell phone آپ کی scan کر رہا ہے اس کو scan کر کے اس کو pdf میں convert کر کے جو بھی آپ کا tutor ہوگا اس کو آپ وہ چیز email کریں گے اور email کے لئے آپ کو time دیا جائے گا جیسے ہی time آپ کا start کیا جائے گا اس کے بعد آپ کے باس time ہوگا paper آپ کو مل جائے گا اپنے paper کو دیکھنا ہے plagiarism نہیں ہوگی آپ pdf send کریں گے اس کی plagiarism بھی check کی جا سکتی ہے وہ teacher paper demand کرتا ہے وہ پیچس انداز میں check کرتا ہے definitely جہاں پہ بھی copy کریں گے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی hint مل لی جاتا ہے teacher آپ کے اپنے expert ہے کہ وہ آپ کی plagiarism اور این چیزوں کو آسانی سے detect کر سکتے ہیں تو ان چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تو وہ چیزیں آپ نے mind بھی رکھ کے اس کی before the time practice کریں اپنے network issues کو حل کریں تو paper جو ہے اس کے بعد کوئی excuse آپ کا accept نہیں ہوگا تو یہ آپ کا paper کا style ہوگا جو اس کے حوال سے جو SOPs ہیں وہ آپ کو میں نے guide